السلام علیکم ویورز آج آپ کے لئے ایک کڑی پکوڑے کی ریسپی لے کے آئے ہیں جسے ہم بلکل پنجابی سٹائل میں بنا کر تیار کریں گے بہت ہی مزدار اور ڈلیشیز بن کر تیار ہوتی ہے اور گھر میں سبھی کو بہت زیادہ پسند آتی ہے یہ پرسنلی مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے اور میرے گھر میں بھی سبھی کو یہ بہت زیادہ پسند آتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کے گھروں میں بھی سبھی بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہوگا تو چلی اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی لئے میں یہاں پہ ڈیٹ کپ دہی لیے اس میں شامل کریں گے بیسن جو کے لیے ہے میں نے 3 ٹیبل سپون بیسن کو دہی میں مکس کریں گے یہ وکس کی مدد سے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو اب اس میں ہم شامل کریں گے پانی جو کے لیے ہے میں نے 4 گلاس پانی شامل کرنے کے بعد ہم اسے پھر سے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ تمام چیزیں آپس میں اچھے سے مکس ہو جائیں بس یہ تیارے سے سائٹ پر رکھیں گے تو چلے چلتے ہیں کڑی کو بنانے کی طرف سب سے پہلے اس میں شامل کریں گے تیل جو کے لیے ہے 2 ٹیبل سپون اسے گرم کریں گے جب آئل ہمارا گرم ہو جائے گا تو اس میں شامل کریں گے 1.5 ٹی سپون میتھی دانا اور 1.5 ٹی سپون رائی دانا اس میں شامل کریں گے اس کے ساتھ اس میں میں نے شامل کی ہے ہری میر جو کہ میں نے دو عادت لیا اور اسے اس طرح سے گول گل شپ میں کٹ کر کے ویٹ کر دی میں نے اس میں رائی دانا اور میتھی دانا ڈالنے سے اس میں خوشبو بہت اچھے سے آئے گی اب میں نے اس میں شامل کر دیا ہے پیاس جو کہ میریم سائز کا لیا تھا اور اسے میں نے چھٹ چھٹے پیسیز میں کٹ کر کے ویٹ کر دیا اس میں پیاس کو ہم فرائی کریں گے اس کا کلر بہت زیادہ چینج ہم نے نہیں کرنا پیاس کو ہم نے اب یہ فرائی کر لیا اور اس کا بہت زیادہ کلر ہم نے چینج نہیں کیا ہے اس کے ساتھ ہی اب اس میں شامل کریں گے لیسن کا پیس جو کلیہ ہے میں نے ون ٹیبل سپون لیسن کا پیسٹ آپ فریش ہی لیجئے گا لیسن کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اسے بھی ہم کو سیکنڈز تک فرائی کر لیں گے اب لیسن بھی ہمارا پیاس کے ساتھ اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب اس میں شامل کریوں ون میڈیم سائز کا ٹیماتر کا پیسٹ ٹیماتروں کو میں نے سکن کے ساتھ ہی مکسی میں ڈال کے اس کا پیس بنایا لیا تو ویٹ کر دیا میں نے اس میں ٹیماتر کرنے کے پاسے دو مرد تک بھونے گی اس کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے کچھ مسالے جو کلیہ میں نے ون ٹی سپون حلدی پاودر اور اس کے ساتھ اس میں شامل کریں گے حلال مرش پاودر ون ٹی سپون اور اس کے ساتھ اس میں شامل کریں گے دھنگیا پاودر جو کلیہ میں نے ونہا ہاف ٹی سپون شامل کریں گے اس میں حضب زائی کا دال ملچ پاورڈر اور اپنے ٹیس کے حساب سے کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں اتنے ہی مسالے اس میں آپ شامل کریں گے اور تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور دو سے تیر مرد تک اسے اچھے سے بھول لیں گے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا یہاں پر بہت اچھے سے بھون چکا ہے اب میں اس میں شامل کریں گے دھائی اور بیسن کا پانی ایک دفعہ اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس پر اچھے سے مکس کر لیں گے اور ویٹ کریں گے جب تک اسے بوائل نہ آجائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کڑی کو بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اسے تین بوائل اسے آنے دیں گے اور اسے ہم مکس کرتے جائیں گے سب ہم اسے کور کریں گے اور لو فلم پر ہم اسے پکائیں گے تقریباً ایک گھنڈے کے لیے جتنی دیر یہ پکے گی اتنے ہی بزدار بن کر تیار ہوگی تک ہماری کڑی بند کر تیار ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر پکوڑے بنا لیتے ہیں پکوڑے بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک میڈیم سیس کا پیاس لیا ہے آدھا کپ میں نے یہاں پر پالک لیے تھوڑا سا ہارا دھنیا اور دو سے تین ادت ہری مرش لیے اب میں اس میں شامل کروں گی ایک کپ بیسن اور اس کے ساتھ اس میں شامل کریں گے 1 تیسپون لال مرش پاوڈر 1 تیسپون موٹی کٹیوی لال مرش نمک جائے گا اس میں 1.5 تیسپون ساپت دھنیا شامل کریں گے اس میں 1 تیسپون اور اس کے ساتھ اس میں شامل کریں گے زیرہ جو کیلئے ہے میں نے 1 تیسپون اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں شامل کیا 1.4 تیسپون کھانے کا سوڈا اسے ڈالنے سے ہمارے پکوڑے بہتی کرسپی بن کر تیار ہوگی بس ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گی اور تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے ہم اس کا بیٹر تیار کر لیں گے بہت زیادہ رنی بیٹر ہم نے نہیں بنانا تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کریں گے آپ اس میں یہ لیجئے پکوڑا کا جو بیٹر ہے ہمارا بند کر تیار ہے بس ہم چلتے ہیں پکوڑوں کو فرائی کرنے کی طرف پکوڑے بنانے کے لئے میں نے آپ کے آئل کو پہلے سے ہی گرم کر لیا یہ بہت زیادہ گرم نہیں ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے بیٹر جو کہ ہم نے تیار کر لیا ہے چھوٹے بڑے جس طرح کہ آپ چاہیں آپ پکوڑے بنائیں میں نے یہاں پہ بہت زیادہ بڑے نہیں لیے ہیں بس جتنا ہمارے پین میں آئے گا اتنا ہے اس میں ایٹ کریں گے اور اسے آگے پچھے اس کی سیٹس کو چینج کرتے ہم اسے فرائی کریں گے تاکہ اچھا سا گولڈن کلر آج ہے اس کی اوپر اور یہ لیجئے ہمارے پکوڑے جو ہے وہ یہاں پہ بند کر تیارے اسے نکال لیں گے اب چلتے ہیں کڑی کی طرف تقریباً ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اسے چیک کر لیتے ہیں تقریباً ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اب کڑی کو چیک کر لیتے ہیں ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد کڑی کی کنڈیشن کچھ اس طرح سے ہے کڑی کو مزید پکائیں گے یہاں پہ کور کر کے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے 20 سے 25 منٹ کے بعد چیک کریں گے تقریباً یہاں پہ ہمیں 25 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں اور یہ لیجئے زبردست ہی ہماری کڑی یہاں پر تیار ہے آپ اس کی تھکنس دیکھ سکتے ہیں کڑی میں ابھی ہمیں پکوڑے ایٹ کرنے ہیں پکوڑے بھی اسے سوک کریں گے بیسیکلی ڈھابا یا ریسٹورن بھر میں جب کڑی سرف کی جاتی ہے تو پکوڑے اسی وقت ڈالے جاتے ہیں لیکن میں اسے ابھی ہی ڈالوں گی اس سے پہلے ہم اس میں ڈال لیتے ہیں تھوڑا سا دھنیا دھنیا ڈالنے سے کڑی میں بہت اچھا سا لک آئے گا اور اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالوں گے دو سے تین ادد ہری مرچ بس اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنے تیار کے ہوئے پکوڑے آپ چاہیں تو اس میں سے کچھ بچا کر رکھ لیں جب آپ سرف کریں آپ اسی وقت ڈال لیں پکوڑے ڈالنے کے بعد اسے ایک دفعہ مکس کریں گے تھڑکا لگائیں گے اور بس میں اسے اپنی فیملی کو سرف کروں گی تو دیکھا لگ رہی ہے نا کتنی مزیدار سی یہ بس اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے اور ڈش آؤٹ کرنے کے بعد میں اسے تھڑکا لگاؤں گی آپ جس طرح چاہیں جس طرح آپ کو آسانی آپ کر سکتے ہیں تھڑکا لگانے گلیمنیا پر 2 ٹیبل سپون آئل لیا ہے جب تیل ہمارا گرم ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں اٹھ کریں گے 3 سے 4 دس ثابت لال میرچ 1 ٹی سپون زیرہ اٹھ کریں گے اور تھوڑا سا کڑی پتے اٹھ کریں گے تمام چیزوں کو تھوڑا سا کڑکڑانے دیں گے اور بس ہم اس کا ڈائریک تھڑکا لگا لیں گے سجھے لیجی ویورز ہم نے اپنی کڑی کو یہاں پر تڑکا لگا لیا ہے لگ رہی ہے نا یہ پنجابی کڑی بہتی ڈیلیشیس بہتی مزددار سی دیکھیں موں میں پانی آ رہا ہے نا آپ اسے روٹی نان چاول جس کے ساتھ چاہیں سرف کر سکتے ہیں بھئی مجھے تو لگ رہی ہے بہت زوروں کی بھوک میں تو چلی اسے کھانے ویڈیو پسنے ہیں تو لائک سبسکرائب اللہ حافظ اللہ حافظ